ہنسنی کی جھیل یہ بہت خوبصورت جھیل ہے جہاں ایک بہت خوبصورت ہنسنی بلکل اکیلی رہتی ہے ہنسنی کے زندہ رہنے کی واحد وجہ جھیل کے ندی خوبصورت پھول ہے جن کو دیکھا وہ خوش رہتی ہے اور اکیلے جھیل میں زندگی گزار رہی ہے اور جب سورج ڈوبتا ہے تو ہنسنی خوبصورت جوان لڑکی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ایسے روزانہ ہوتا شہزادی ہے شہزادی اوڈیٹ شہزادی اوڈیٹ پر جادو کا روبارت نے جادو کیا ہے کیونکہ اس کو رہم دل لوگ بلکل پسند نہیں اور شہزادی اوڈیٹ مزاجاً بہت رہم دل اور محبت کرنے والی لڑکی ہے شہزادی اوڈیٹ تم ابھی تک اکیلی ہو اس جنگل میں اور ہنسنی بن کر زندہ بھی ہو ویسے تم ساری زندگی اکیلے ہی رہنے والی ہو کیونکہ میں نے تم پر جادو ہی ایسا کیا ہے جب تک کوئی تم سے دل و جان سے محبت نہیں کرے گا تب تک تم پر سے یہ جادو ختم نہیں ہوگا اور اس جنگل کا رکھ کون کرنے والا ہے شہزادی کہتی ہے تمہارا خیال ہے روبارت مجھے اپنی دعاوں پر یقین ہے ایک دن کوئی نہ کوئی شخص ضرور ایسا آئے گا جو مجھ سے سچی محبت کرے گا اور مجھ پر سے جادو ختم ہو جائے گا سچی محبت یہ کہہ کر روبارت جادوگر روڑ دار خیقہ فضا میں بلند کرتا ہے اس جنگل اور جھیل میں بھی بھلا کوئی ہنسینی سے سچی محبت کرے گا تم ہمیشہ تنہا رہو گی شہزادی یہ کہہ کر جادوگر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اسی جنگل کے نتی ایک مملکت خائم ہے جہاں کے ملک ملکہ بہت رحم دل اور نیک ہے لیکن ان کا بیٹا شہزادہ سیکریفائی خوبصورت اور خوبرو جوان ہے لیکن رحم دلی کرنی اسے بلکل نہیں آتی ملکہ کہتی ہے سیکریفائی میرے پاس تمہارے لئے ایک سرپرائز ہے سرپرائز کیسا سرپرائز مام اب آپ کیا مجھے سرپرائز دیں گی دیکھو ہم نے تمہارے لئے کتنا خوبصورت گھوڑا منگوایا ہے اس کا نام سٹامپر ہے لیکن مام یہ گھوڑا تو مجھے معمولی لگ رہا ہے اس میں کیا خاص بات ہے یہ سنکا گھوڑے کو غصہ آتا ہے اچھا ٹھیک ہے سیکریفائی تم اسٹامپر کو غصہ نہیں دلاو میں تم کو شہدادیوں سے ملوانا چاہتی ہوں سیکریفائی یہ تینوں شہدادیاں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان میں سے کسی ایک کا انتقاب کریں تاکہ آپ کی شادی کی جائے مام میں ایسے کسی شہدادی سے شادی نہیں کروں گا اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے ان شہدادیوں کو میرے عوضے میں زیادہ دل سپسی ہے کیونکہ میں شادی کے بعد بہشہ بنوں گا تینوں شہدادیوں کو شہدادی سیکریفائیٹ کا مو پھٹ انداز کچھ خاص بھاتا نہیں شہدادی سیکریفائیٹ ہمیں لگتا ہے آپ بتتمیزی کر رہے ہیں ملکہ کو بھی شہدادی کے بات کرنے کا انداز اچھا نہیں لگتا شہدادی سیکریفائیٹ ملکہ سے ڈارٹ کھانے کے بعد غصے میں اسٹامپر پر سوار ہوتے ہیں اور اسے تیز دورنے کا حکم دیتے ہیں اسٹامپر کو تیز دورتا ہوا شہدادی کو جنگل میں لے آتا ہے اور لاکر زور سے شہدادی کو زمین پر گرا دیتا ہے شہدادی غصے سوٹتا ہے ناجرہ نے تم جیسے بتتمیز گھوڑے کو شاہی گھوڑا کس نے بنا دیا اسٹامپر بھی ہر بار شہدادی کی بتتمیزی پر غصے کا اظہار کر رہے ہیں شہدادی پاؤں سے پھول رونتا ہوا ایک درخ سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور بڑھ بڑھانا شروع کر دیتا ہے موم کو بھی ناجرہ نے کیا ہو گیا میں ایسے ہی کسی بھی لڑکی سے شادی کر لوں جس کو میں جانتا تک نہیں ہوں اور پس یہ بتتمیز گھوڑا بھی مجھے تحفے میں دے دیا ادھر یہ شہدادی اعبیٹ جو سورج ڈوبنے کے بعد اپنی اصلی حالت میں تھی شہدادے کو دیکھ کر رہی ہوتی ہیں اور آگے بھڑ کر شہدادے سے بات کرتی ہیں معاف کیجئے گا جناب لگ تو آپ شہدادے رہے ہیں لیکن آپ کا انداز بالکل بھی شہدادوں والا نہیں ہے شہدادہ سیگریفائیٹ شہدادی اعبیٹ کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے آج اتنی خوبصورت لڑکی سے بھی مجھے ڈارٹ کھانی تھی آپ نے تو سارے پھول رون ڈالے شہدادے آپ کو نہیں معلوم ان پھولوں کے بھی احساسات ہوتے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے شہدادے اعبیٹ ان پھولوں کو اپنے ہاتھوں کے جادو سے ٹھیک کرتی ہے اور یہ منظر شہدادے سیگریفائیٹ کے لیے انتہائی حیرت انگیز ہوتا ہے شہدادہ کہتا ہے لگتا ہے آج میرا دن ہی خراب ہے پہلے موم سے ڈارٹ کھائے پھر یہ بتمیز گھوڑا ملا اور اب آپ بھی مجھ کو ڈارٹ رہی ہیں شہدادی کہتی ہے دیکھئے شہدادے کسی سے ہمدردی کرنا رحمدلی سے پیش آنا یا محبت سے بات کرنے میں کوئی حج نہیں ہے اگر ہو سکے تو میری سلحہ مان کر دیکھے گا آپ کی زندگی میں بھی بہت سکون آ جائے گا شہدادہ سیگریفائیٹ واپسی کا رکھ کرتا ہے اور راستے میں ایک بزرگ اس سے پینے کو پانی مانگتے ہیں پہلے تو شہدادی کو غصہ آتا ہے لیکن پھر اس کو شہدادی کی بات یاد آتی ہے اور وہ پانی کی بوتل نکال کر بزرگ کی طرف بڑھاتے ہیں یہ لیجئے بزرگ اس بوتل میں پانی ہے آپ رکھ لیں یہ بوتل بہت شکریہ بیٹا تمہارا صدا خوش رہو پرودگا تمہاری دلی مراد پوری کرے محل پہنچنے کے بعد اگلے روز صبح شہدادہ محل کے تمام ملازموں کو صبح بخیر کہہ رہا ہوتا ہے اور محل کے ملازم شہدادے کی اس بدلتے رویے سے حیران ہیں شام ہوتے ہی شہدادے کو جھیل پر جانے کا خیال آتا ہے اس ٹوم پر مجھے جھیل پر لے کر چلو اس ٹوم پر غنسے سے ہنہن آتا ہے میرا مطلب ہے پلیس مجھے جھیل تک لے چلو اس ٹوم پر شہدادے کو جھیل تک اس ٹوم پر لے کر جاتا ہے ارے آپ پھر یہاں کیوں آگئے شہدادے اُبیٹ شہدادے کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے شہدادہ سیکریفائٹ کہتے ہیں بس میرے دل نے کہا میں آپ سے ملوں اور باتیں کروں دونوں بہت دیر تک جنگل کی سیر کرتے ہیں اور خوب باتیں کرتے ہیں شہدادے کو جھیل کی سیر کراتی ہے اور اب یہ دونوں کہ روزانہ کا معمول بن گیا روزانہ دونوں ایک دوسرے سے ملنے لگے شام کو شہدادہ آتا اور صبح کا سورج نکلنے سے پہلے چلا جاتا آج محل پہنچتے ہی ملکہ شہدادے کو پیغام دیتے ہیں سیکریفائٹ آج محل میں دعوت ہے اور مختلف ممالک کی شہدادیاں اور امیزادی آئیں گے آپ کو ان سب کے ساتھ رکس کرنا ہے شام کو محل میں ایک سے ایک خوبصورت شہدادیاں شرکت کرتی ہیں لیکن شہدادے کے خیالوں میں صرف شہدادی اوبیت بسی ہے آج جنگل پہنچتے ہی شہدادہ سیگریفائٹ شہدادی سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اوبیت میں تم سے محبت کرتا ہوں کیا تم مجھ سے شادی کروگی نہیں سیگریفائٹ ہم تم سے شادی نہیں کر سکتے لیکن کیوں اوبیت کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی نہیں سیگریفائٹ ہم بھی تم سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم ایک جادوگر کے جادو میں خیت ہیں جادوگر روبارٹ نے جادو میں خیت کر لیا ہے ہم کو سورج نکلتے ہی ہم ہنسنی میں تبدیل ہو جائیں گے اور ہنسنی بھلا کسی انسان سے کیسے شادی کر سکتی ہے اور سورج نکلتے ہی شہدادی ہنسنی میں تبدیل ہو جاتی ہے وہ بیٹ نہیں یہ تم کو کیا ہو گیا تم کوئی بھی ہو میں تم سے اب بھی محبت کرتا ہوں بیٹ اسی وقت جادوگر روبارٹ بھی وہاں آ جاتا ہے ہاں ہاں یہ جادو اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا تم کچھ بھی کر سکتے نہیں کر سکتے روبارٹ میں اپنی شہدادی کو بچانے کے لیے کچھ بھی کروں گا کیونکہ میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں تو ٹھیک ہے جاؤ میں تم کو بھی ہنس میں تبدیل کرتا ہوں اور جادوگر اپنی جادوی چھڑی کی مدد سے شہدادی کو بھی ایک ہنس میں تبدیل کر دیتا ہے اور شہدادی اڈیٹ کو جادوگر جادوی چھڑی کی مدد سے ساحل پر زور سے پھیکتا ہے اور وہ بہوش ہو جاتی ہے شہدادہ سیکریفائٹ رحمدلی اور محبت سے شہدادی کی طرف بڑھتا ہے دیکھو اڈیٹ میں آ گیا ہوں اب میں تمہارے ساتھ رہوں گا ہمیشہ ہمیشہ اٹھو اڈیٹ اٹھو پلیس یہاں پر اس ٹھوم پر ہوشیاری دکھاتا ہے اور جادوگر کو لات مار کے گرا دیتا ہے جادوگر کے زمین پر گرنے سے اس کے ہاتھ سے اس کی جادوی چھڑی دور جا کے گرتی ہے اور اس ٹھوم پر پھرتی رکھاتے ہوئے جادوگر کی چھڑی کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے اور چھڑی کے ٹوٹتے ہی جادوگر ہوا میں دھوان بن کر غائب ہو جاتا ہے اور شہدادہ شہدادی واپس انسان میں تبدیل ہو جاتے ہیں تم ٹھیک ہو ناوڈیٹ چلو یہاں سے چلو اب کوئی جادو باقی نہیں رہا جانتی ہو ہمارے اس ٹھوم پر نے آج جادو کا حصار ختم کرنے میں ہماری مدد کی ہے اس ٹھوم پر اپنی تعریف سن کر اپنا سر فخر سے انچا کر رہا ہوتا ہے محل پہنچتے ہی شہدادہ اور اوڈیٹ کو ملکہ سے ملواتا ہے اور جلدی دونوں کی شادی خوب شان و شاکر سے ہوتی ہے اور رہی بات اس ٹھوم پر کی تو اس کو بھی احضادی طور پر فوج میں چیف ان کمانڈر کا عدد دے دیا جاتا ہے جی ہاں محبت کا سبق دے رہی ہے اور محبت چاہے انسان سے کریں یا جانور سے دنیا کی ساری مخلوق محبت اور رحمدلی کی بھوکی ہے اور یہ گن بڑے سے بڑے جادوگر کو ختم کر دیتا ہے